امریکہ اسرائیل اور قطر کے حکام نے کہا ہے کہ غزہ میں ممکنہ جنگ بندی اور غمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر مذاکرات آئندہ دنوں میں دوہا میں دوبارہ شروع ہونے والے ہیں اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کی ترجمان نے کہا کہ ایک اسرائیلی وقت اتبار کو قطر کا دورہ کرے گا ابھی تک یہ باضی نہیں ہے کہ آیا حماس نے مذاکرات میں شرکت پر ازماندی ظاہر کی ہے امریکہ کا خیال ہے کہ حماس کے رانما یا یاسنوار کی شہادت جیسے گروپ کی انتہائی اہم شخصیات میں سے ایک کی طور پر دیکھا جاتا ہے ایک معاہدے کا دروازہ کھول سکتا ہے حالانکہ حماس نے اسرائیل پر کسی بھی معاہدے کا بنیادی بلوک ہونی کا الزام لگایا ہے